اسلام علیکم ویبرز کیسے ہیں آپ سب آئی ہو کیا آپ سب خیریاں سے ہوں گئے ویبرز آج ہم دیت کریں گے اردو ناول شہر دل پارٹ 14 جس روز نکاح ہوا اسی شام فیضہ اور آقب کی مانگنی کا بھی اعتمام تھا ایمان نے ہر ہر لمحہ سے خوشی کیش کی تھی شام کی تقریب کے لیے اس نے علاق سے تیاری کی تھی شارٹ سلک کا پاودر پنک شلوار سوٹ جس پر پلز اور سٹونٹس کا انتائی خنازک اور خیرکن کام جل ملا رہا تھا اس کی سفید اجلی رنگت پر بے حد جچ رہا تھا کوزون سے جڑی سے جڑی نے اس کی خوبصورتی کو اور بھی دل فریب بنا دیا تھا آشر سے اس نے تازہ گجرے منگوائے تھے جو فیضہ کے کمرے میں تھے کہ پیٹویشن وہیں اسے تیار کر رہی تھی وہ اپنے کمرے میں تیار ہو کر نیچے جانے کو جیسے ہی دروازے سے نکلی ساتھ والے کمرے سے کسی انہی آہات نے ایک دم اس کی کلائے تھامی اور ایک جٹکے سے اپنی جانب کی سیٹ لیا اس کی حلق سے نکلنے والی چیخ کا گلہ موہ پہ جمع دینے والے ہاتھ نے گونڈ دیا تقریب کا احتمام نیچے تھا اس وقت اوپر ساتھ شاید ہی کسی کی موجود کا امکان ہو اپنے ہی گھر میں ہونے والی اس سے وردات نے ایمان کے رونٹے کھڑے کر دی وہ ہواسوں میں لوٹے ہی تھر کر پلٹی اور اپنے بے حد نزدیک کھڑے ولید حسن کے دیکھر سے ہی مانوں میں بہنچی ہو گئی جب تم پہنچے دور تھی تب بھی فاصلے پہ تھی اب جب کے جائز رشتہ ہے فاصلے تب بھی برقران ہیں اس کی وجہ یہ خوبصورت سی وردات اسی اتجاج کا ایک انتاز ہے وہ جو بے خود سا کھڑا اس کا دل کا شروع نکاح کے رستے دل میں اتا رہا تھا اس پر جھک کر مور لہجے میں کہتے ہوئے اسے ایک دم اپنی باہوں کے سار میں جھکڑ لیا ایمان کو کہاں اسے ایسی بیچ مچلی کی توقع تھی اس کے لو دیتے ساتھ چن سانیے گم سمجھ کھڑی کی کھڑی رہ گئی اس کی گرم سانسوں آنش دیتی کربوت نے اپنا احساس بکشا تو وہ اگلی ہی لہمے کھڑنے والے انداز میں اسے دکیل کا سرائیت سے فاصلے پیر ہوئی تھی وہ تمام تر توجہ تمام تر شوخی سے اس کے حیاء سے دیکھ کے خفا خفا چہرے کو دیکھا سرشاری انداز میں حس دیا بہت بتمیز ہیں آپ اس کے غستا نگاہوں کی آج سے پکلتی وہ اس رائے سے باہر جانے کو لکی تھی جب حلیت نے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھام لیا مائن کیا وہ جواب دیئے بنا ہونٹ کارتی رہی وہ اس کی پلکوں کے سائے کو کالوں پر نقش دیکھتا رہا پھر کس قدر شریف انداز میں بولا ساری دنیا نے ہمیں گلے لگا کر نکاح کی مبارک دی جبکہ میں سمجھتا ہوں اس مبارک بعد اور گلے ملنے کا حق سب سے زیادہ ہم دونوں کا تھا سرشاری کی حدت سے اس کا لہجہ پھر سے بیکھنے لگا ایمان حیاء بار خفقی سے اسے دیکھا تھا اگر کوئی دیکھ لیتا کیا سوچتا ہمارے بارے میں اس کے خوب پہ ولید نے شوخ سا کہکہ لگایا پھر ایک بار اس کا رستہ روکتا ہوا بولا تھا جب ہی تو کہہ رہا ہوں ابھی مت چھو ابھی اس خوبصورتیں آجے کی تمام ایسا ہمارے چیرے پا سجے ہوئے ہیں اس کے باری لہجے میں کچھ ایسا تھا کہ ایمان کی دھڑکنیں بے ترطیب ہوگی کیا مطلب مطلب ولید نے سر جکھ ہو جایا اور پھر باری مگر شوخ لہجے میں اسے دیکھ کر گنگنانے لگا ابھی گھر نہ جانا یہ بکریز کی ظلفیں یہ پھیلا سا کاجل یہ بیچین آنکھیں یہ سمٹا سا آنچل تیرے حال سے لوگ پہچان لیں گے تجھے دیکھ کر سمجھ لیں گے یہ بہکے قدم لڑکڑاتی جوانی یہ بیتاب دل محبت دیوانی شفق جیسے گالوں پہ ابری ہوئی ہے میرے اونٹوں کی ایک مہکتی نشانی تیرے جسم سے اڑتو میری یہ خوشبو سنا دے گی ہر ایک کو ساری کہانی نہ بن جائے نہ بن جائے اپنا ملن ایک فزانہ سن جانے جانا اب یہ گر نہ جانا سچ کہہ رہے ہیں وہ بے حد حرسان ہو کر پوچھنے لگی اور ولید حسن کا کیا کا ہوا میں گونج اٹھا وہ جان گے ہی اسے چھیڑ رہا ہے جب بھی خفقی سے اسے گھوڑ کر اس کی پکاروں کو نظر انداز کرتی ہوئی کمرے سے نکل بھاگی تھی حیرہ اپنے دونوں نے جوڑوں کی وجہ سے ایک بار پھر پوری فیملے کی دعوت کی تو ولید ایمان کے لئے پہننے کو اپنی پسند کا سوٹ خرید کر لیا دبا اس کے سامنے پھین کر وہ بے نیازی سے بولا تھا شام کو یہی کپڑے پیر کا تیار ہونا فیضہ اتنی متجسس ہوئی کہ ورن پیکٹ کھونے لگی محرون کلر کا بہت سائلی سوٹ تھا فیضہ نے بے ساختہ تعریف کی لیکن ولید میرے اور فیضہ کے لئے تو تائی امہ نے سوٹ اپنی پسند سے پہلے ہی نکال دیئے ہیں ایمان نے واش بسند کے آگے کھڑے ہو کر پانی کے چھپا کے موں پہ مارتے ولی سے کہا تھا تائی امہ نے بہت شوک سے دونوں کے ایک جیسے لباس دیکھے تو پہننے کی فرمائش کر دی تھی گو کہ ایمان کو وہ سوٹ اتنا خاص پسند نہیں تھا لیکن وہ خواہ محض تائی امہ کا دل نہیں تونا شاتی تھی جب ہی وہی سوٹ پہننے کا ارادہ کر لیا تھا نانا میری تھی تجھے ہی سوٹ پہننے جو تیرے سر کا سائن لے کر آیا ہے میں نے تو ایم جون ہی ایک بات کہہ دی تھی اس سے پھر کسی تن پہننے نہ تھا یہ امہ اس کی سعادت مندی میں نحال ہی ہوٹھی تھی اچھا تو ولید کو بھی بہت اچھا لگا تھا مگر اس کی مجبوری یہ تھی کہ وہ امہ کی طرح نہ تو اس کی بلائن دینے کی پوزیشن میں تھا اور نہ ہی ماتھا چم کر گلے لگانے کی البتہ آئینی میں دکھائی دیتے اس کے اکس پہ نظریں جمع کر جنت آنے والے انداز میں بھولا تھا بس ہوگی تسلیح ابراد کو اسے ہی یہ اعزاز بخش دی دیجئے گا ایمان کو چھرپسی گئی جب ہی اسے مو چڑھا کر وہاں سے باگ گئی تھی مگر شام کو جب وہ تیار ہو کر آئی تو ولید مکمل تیاری کے ساتھ سین میں کرسی پہ بیٹھا چائے پیتے ہوئے ساتھ ساتھ فیزہ کو بھی زج کر رہا تھا کرنڈی کے وائل کرتا شلوار پہ محرون اپنے چوڑے شانوں پہ ڈالے وہ اتنا وجیہ لگ رہا تھا کہ اسے اپنی دھڑکنیں منتشر ہوتی ہوئی محسوس ہوئی تھی اچھا لگ رہا ہوں نا وہ سیڑھیوں اترکا لانگن میں اس کے پاس آئی تو ولید کے سوال پہ آنکھیں پاڑھ پھیلا کر وہ رہ گئی آپ یہ مت کہنا کہ مجھے کیا پتا مدرمہ ام آپ کا اور ٹٹکنہ ملاجہ کر چکے ہیں اس کے جتانے پر وہ کس گیا گئی بہت خوش فہم ہیں خوش فہمی نہیں مطرمہ اسے خود گاہی کہتے ہیں وہ اترایا پھر کسی قدر ناہوں سے بولا تھا بیسے اگر تعریف کاری دیتی تو انا کے انچے منعار کی بلندی میں کچھ خاص فرق نہ اپرتا میں بھی تو کرتا ہوں تمہاری تعریف یہ آپ کا کام ہے کرتے رہیں وہ بینیازی سے کہہ کر آگے بڑھ گئی ہی تھی ولید اسے دیکھ کر رہ گیا تھا راستے میں جب ان کی گاڑی حرافی کے گاؤں کی تر عدود میں داخل ہوئی تو ولید نے آقب سے کہہ کر گاڑی رکوا دی تھی خیریت کچھ بھول ہی ہو آقب نے گردن موڑ کا چپتے سے اسے دیکھا اور گرہ سانس کھینچ کا بولا تھا یار مجھے اس وقت ایک جوک یاد آ رہا ہے میں اسے شیئر کرنا چاہتا ہوں تم لوگوں سے ہاں تو کرو گاڑی رکوانی کی کیا ضرورت تھی آقب نے حیرت سے اس ایسے دیکھا اور پھر سے گاڑی کو سٹارٹ کرنا چاہا مگر ولید نے سٹیڑنگ بیل پہ ہاتھ رکھے اس کے آتوں پہ اپنا ہاتھ رکھ کے گویا یہ کوشش ناکام بنا دی تھی پھر کسی قدر سنجید بھی سے بولا تھا ایک آدمی اپنے امسائی کے گھر چرپائی مانگنے کیا تو وہ صاحب نے دروازے پر ہی اسے روک لیا مدواز سن کر بولے بھائی ہمارے گھر میں بھی صرف دو ہی چرپائیاں ہیں ایک پہ میں اور میرے ابا سوتے ہیں جبکہ دوسری چرپائی پر میری امہ اور بیوی سوتے ہیں اس آدمی نے امسائی کی بات سنی اور جوابن بولا بھائی چرپائی نہیں دینی تو نہ دو لیکن اپنی ترطیب تو صحیح کر لو اس نے جتنی سنجیدی سے جو سنایا تھا ان تینوں کا مشترکہ کائکہ اس کا دبلان تھا بات صرف اچھنے کی نہیں ہو رہی ہے جناب ہمیں بھی اپنی ترطیب صحیح کرنی چاہیے اگر یہاں آپ کی پہلو میں فیضہ جی اور میں اپنی جو جائے کے ساتھ ہوتا تو ذرا تصور کریں یہ سفر کیسا سوہانہ ہو سکتا تھا وہ کچھ توفق سے بولا تو لہجہ انوز شرارتی تھا آقب نے آپ کی بار اپنی شرارت چھپا لی تھی تو گویا آپ نے یہ ترطیب صحیح کرنے کی خاطر گاڑی رکوائی تھی آقب نے گہرا سانس بھر کہ اس کی صورت دیکھی تو وہ کندے جٹک کر رہ گیا یہ کیاس آدھا صحیح کیا جا سکتا ہے کیا مطلب آقب حیران ہوا گاڑی اس لئے رکوائی ہے کہ فیضہ جی کو آپ کے پہلو میں بٹھا دیا جائے اور ہم یہاں آپ کو تنہا چھوڑ دیتا کہ آپ کو بھی تھوڑا رومانس کرنے کا موقع مل سکے اس نے کس قدر شوخ مسکران کے ساتھ کہتے ہوئے اتر کر پیسلا دروازہ کھولا اور احران نظر آتی ایمان کا ہاتھ پکڑ کر بائل کھینچ لیا ہائے ہم آپ سے آپ کے آپ کے گھر پہ ملاقات کرتے ہیں وہ انہیں ہاتھ لانے لگا آقب سر چٹک کر رہ گیا جبکہ فیضہ شیب کی ہی تھی کیا کر رہے ہیں میں اتنی دور تک مارس پاسٹ نہیں کر سکتی اپنی ایمان نے گاڑی کو بڑھتے دیکھ کر بے اختیار اتجاج کیا تو ولید نے جواباً اسے بے خاص نگاہوں سے دیکھا نہیں چال سکتی تو ہمیں نہ بہخشیں اٹھا لیں گے آپ کو ایمان اس کی نکاحوں کی بہکتی چمک پہ اسے ڈنگ سے گور بھی نہ سکی آپا کا گھون بہت خوبصورت ہے میں جہاں کچھ یادگار وقت گزارنے کا مطمئن نہیں تھا سیاہ تارکول کی سرک پر ہوا خوشک پتے اڑا رہی تھی وہ ہی انہی خوشک پتوں کو رونٹ کر چلتا ہوا مزے سے بولا سرک کے دونوں جانب کھیتے وہ سرک کنارے سفید پھولوں کے جنڈ کو دے کر رو گئی اور جھک کر کچھ فول توڑ کر مٹھی میں قید کر لیے موڑ مرتے ہی سنبل کے درختوں کا سلسلہ تھا بھی کی ہوا کی شرح سے لمبے درخت ذرہ سا جھکتے اور روئی کے سفید گالوں سے فضاء بڑھ جاتی ایمان نے حیران ہو کر روئی کہ ان گالوں کو دیرے دیرے زمین پر اترتے دیکھا تھا اور ولید حسن نے ان نازک کے بے خادہ سین لڑکی کو ایمی وہ اس منظر میں گم تھی جب ولید حسن نے اسے بکارا جی وہ چونکی اور سوالے نگاہوں سے اسے تک نہیں لگی وہ دیکھو ادھر اس نے انچی نیچی پکڈنڈی کی سیما اشارہ کیا جو شاتوت اور سفیدے کے درختوں کے بیچ سے گزرتی نہہ تک جا رہی تھی آؤ دھوڑ لگاؤ بھئی جو پہلے ٹنیر تک پہنچا وہی بھی نہ ٹھیک ہے اس کے لہجے میں بچوں کی سیما سومیت اور جوشتہ ایمان نے نہ چاہتے ہوئے بھی ہمیں بھر لی ولید نے اسے دیکھتے ہوئے کہا وہ اگلے ہی لمبے دونوں جبار پڑے تھے ولید دوام تر کوشش کے باوجود اس سے پہلے ریننگ سٹرین تک نہیں پہنچ پایا جبکہ اس کا سانس بھی پھول چکا تھا میں جیت کی ہی میں جیت کی ہی وہ بچوں کی طرح اچھل اچھل کا تاریاں بجاتے ہوئے ہنس رہی تھی ولید نے رکھ کر اس کے اس انداز اس کو بہت جذبی سے دیکھا تھا اس کے دل کی بے ایمان اوبرتی دھڑکنوں نے اسے شرارت پر اکسایا اور اس نے آگے بڑھ کر ایک دم سے بازوں میں لے کر گمہ ڈالا تو محسنی اچھی لگتی ہو ہمیشہ ہستی رہنا وہ اس پہ جھک کر بے خادشوں کی سے گن گنایا اس کی چمکدار آنکھ آنکھوں میں بلا کی شرارت تھی ایمان کا چہرہ خسے سے کچھ خسے کچھ شرم سے سرخ پڑا تھا ایمان آیا کے گلبے اور لمس کی مٹھی مٹھی دیکھتی ہوئی مدھوش اپنی جگہ تھی مگر اسے ولید کیجئے جسارت خفت صدا کر گئی تھی ہٹیں چھوڑیں آپ کو شرم نہیں آتی ہے ضبط اسی اسے علاق ہو کر وہ بے تتیب دھڑکنوں پر بمشکل قابو پاتی ہوئے رزتی آواز میں بولی جس نے کی شرم اس کے پوٹے کرم وہ جوابن اسی ڈٹائی سے اس کی آنکھوں میں چانک کر بوافت یہ سے بولا میں ان لمحات کو یادگار حسین اور خوبصورت بنا دینا چاہتا ہوں تاکہ جب ہم بوڑے ہو جائیں تو پھر اپنے بچوں کو یہ کسے سنا کر خود بھی محفوظ ہو اور انہی کو بھی کریں دیما جذباتی بے قابو سا لہجہ ایمان کو کانوں کی لوگوں تک سرکھ کر گیا یہ بچے کہوں سے آگے بیش میں حد ہے بھئی وہ بہترہ شرمندہ اور ججری سے ہوت ہوئی اس سے نظریف چرا کر ادھر ہوتے دیکھنے لگے میں بھی بڑا بے کی بات کر رہا ہوں ابھی کی نہیں ویسے میں بچوں کے بعد بھی تمہیں جو ہوتی چاہتا رہوں گا وہ ایک شیر سنا ہے تم نے وہ روک کر سر جکھ جانے لگا جیسے ذہن پر زور ڈال رہا ہو میں وہ عاشق ہوں جو اپنے بچوں سے حسد کرتا ہے اپنی ماں سے لیپر جاتے ہیں جب وہ پیار کے ساتھ ہیں اس نے بڑے ہی شوخ پرشنگ سے انداز میں شیر پڑا تھا پھر اسے دیکھ کر ایک آنکھ دبا کر بولا تھا ایسا ہی شور ثابت ہونے والا ہوں میں تمہارے لیے بہت شکریہ جناب آپ گھر چلیں آپاں انتظار کرے ہی ہوں گی وہ اس کے رومنٹک موڈ سے خائف کتراتے ہوئے انداز میں بولی تو ورید نے مو لٹکا لیا تھا ابھی تو جان چڑھا رہی ہونا مجھ سے کبھی سر پہ خاطر کا یاد کرو گی مجھے کیوں آپ کی ہی تشریف لے جانے والے ہیں کیا ایمان کو اس کی بات چوبی تھی جب ہی نہ اس سے کہہ ڈالا ہاں جانا تو ہے وہ جیسے ایک دم سنجیدہ ہوا ایمان نے کتر چون کر اسے دیکھا تھا اور وہ ضرور پہ ہو کر اٹھی ہاں کہاں جانا ہے آپ کو بتائیے یار ابھی تو نہیں جا رہا بتا دوں گا وہ جیسے صاف ٹار رہا تھا بلکہ اپنے موں سے پھسد جانے والی بات پہ خود کو خوش رہا تھا جانا کہاں ہے ولید بتائیں مجھے ابھی اسی وقت ہے ایمان نے بھی اختیار اس کا بازوں پکڑ کر روکا وہ جو کہہ رہا سانس بھر کے رہ گیا گویا ہار مان لی ہو جس کمپنی میں پار ٹائم جاب کر رہا ہوں میں اس کی طرف سے چار چھ ماہ کے لیے فارن کنٹریز بھیجا جا رہا ہے مجھے جی تقریباً ایک سال قبل کی بات ہے تب میں نے بھی اپنا نام لکھوا دیا تھا اب میری سیلیکشن ہوگی ہی ہے تو بس موکے سے فائدہ اٹھانا چاہ رہا ہوں میرے اس ٹور اور وہاں حاضر کے جانے والے تجربے کی بادولت نہ صرف میری سیلری میں اضافہ ہوگا بلکہ میری پرموشن بھی ہو جائے گی میں نے منگنی کے بجائے نکاح کا ایڈیا بھی اسی لیے دیا تھا کہ اس مندن کو پائیدار کرنا چاہتا تھا آپ نہیں جا رہے ولید اس نے گویا پوری بات سنی ہی نہیں تھی ولید نے ٹٹک کر اسے دیکھا کیا مطلب مطلب واضح ہے آپ نہیں جائیں گے آپ کے لیے جہاں بھی ترقی کے چانسز ہیں وہ اپنی بات پر زور دیکھ کر بولی تو ولید نے سر کو نفی میں جمبش دی تھی میرے خواب بہت اونچے ہیں ایمان ان تک رسائی کی خاطر مجھے مشتقل جدوجد کرنا ہے آپ سب کچھ جہاں رہ کر بھی تو کر سکتے ہیں ولید صرف چاند ماہ کی تو بات ہے وزیچ ہوا مہینے صدیان بن جاتے ہیں ولید جب جل انتظار میں گزارنے ہوں بس میں آپ کو نہیں جانے دوں گی اس کا لہجہ دو ٹوک اور کتی تھا ولید نے ہون پیچ کر اسے دیکھا پھر نرمی سے بولا اچھے بچے زد نہیں کرتے میں بڑی ہو چکی ہوں اب بچی نہیں ہوں وہ روٹھے پان سے بولی تو ولید ہنس پڑا اوکے اچھی بیویاں زد نہیں کرتی اب ٹھیک ولید بیعت مت کریں میں کہ چکی ہوں جو مجھے کہنا تھا اور اس نے آپ کے کس قدر غصے سے کہا تو ولید کو بھی اختاؤ آ گیا تم بھی زد مت کرو مجھے جانا ہے اور ہر صورت جانا ہے انڈرسٹینڈ اس نے کس قدر برمی سے کہا اور قدموں کی سپیٹ پڑا دی ایمان اس سے پیچھے رہ گی ہی تھی یہ اب جو موڑ آیا ہے یہاں روک کر کہیں باتیں سمجھانے کی ضرورت ہے سنا ہے ایک سہر کے سفر میں راستے میں دو قدم بٹھ کے تو منزل تک پہنچنے میں کہیں پرنگ کی دوری نکلتی ہے سو اب جو موڑ آیا ہے یہاں روک کر کہیں باتیں سمجھانے کی ضرورت ہے وہ تب سے بہت خاموش تھی گمسم حیران پریشان فضا کو تو اس کی کیفیت میں پریشان کا ڈالا آپا اور آقیب الگ وجہ پوچھتے رہے وہ کیوں ہاں کر کے چھپ ہو گئی ولید البتہ نارمل تھا ویسی ہی شوخ جملے ویسی ہی حسی مزاق اور بجستگی کتنا آسان ہوتا ہے مرد کے لئے کسی بھی بات کو کہہ دینا اسے منوا لینا اس نے مگن سے انداز میں آپا کی بچوں سے چھیر چھاڑ کرتے ولید کو بدے کا سوچا تھا تو انہیں کچھ کہا ہے ایمان سے آقیب کے سوال پر وہ صاف منکر ہو گیا تھا میں کیا کہوں گا ساری رستے ساتھا لائیا ہوں پوچھ رہے جو کوئی بھی نازبہ آنگت کی ہو کیوں اہمی اسی بہانے ولید کو بھی اس سے برائے راست بات کرنے کا موقع ملا تھا مسکرہ کر اس کی آنکھوں میں جانکا مگر ایمان نے کوئی تاثر دیے بغیر نکاہ کا ذاویہ بدے ڈالا آقیب کو جیسے اپنی بات کا ثبوت مل گیا جب بھی ولید کے آہٹے کا شکار ہوتا سچ کو جانے لگا تھا اور دعوت سے واسی پر جب آپا نے انہیں تاہب دے کر رخصت کیا تب تک ولید کی بھی تمام خوش مزاجی جیسے مقصود ہو چکی تھی اب تبطیب سے ہی نہیں رکھنی ہے کیا ایمان کو پچھلے سیٹ پر فیضہ کے ساتھ بیٹھے دیکھ کر آقیب نے شرارت سے کہا تھا فیضہ آگے نہیں آئے گی آکیب بھائی آپ گاڑی چلائیں جسے بیٹھنا ہے بیٹھے برنا مرضی ہے وہ روٹھے پان سے بولی تو ولید کیرہ سانس چینج کر دروازہ کھول کر بیٹھ گیا کوئی ضرورت نہیں ہے مجھ پر آئندہ سیٹ کرنے کی وہ بڑک بولی تھی ولید کا بڑا ہوا ہاتھ اسی عذابیے پر ساکت ہو گیا چینے پر ایک رنگ سا آکر گزر گیا آقیب نے مسکرات چھپائی تھی جبکہ فیضہ الچن زیادہ نگاہوں سے اسے دیکھ رکھی تھی ولید نے ایک کیسٹ سیلیکٹ کی اور ٹیپ آن کر دی مجھے تم چپکے چپکے سے ایسے جب دیکھتی ہو اچھی لگتی ہو کبھی زلفوں سے کبھی آنچل سے جب دیکھ کھیلتی ہو اچھی لگتی ہو وہ دنستہ ساتھ ساتھ گنانے لگا ایمان کا پارا چٹ رہا تھا مگر آنٹ بیچے عذاب کرنے لگی مجھے دیکھ کے جب تم ٹھنڈی آہیں بڑھتے ہو اچھے لگتے ہو مجھ کو جب لگتا ہے تو مجھ پہ ہی مرتے ہو اچھے لگتے ہو تم میں اے اے مہربان ساری ہیں خوبیاں بولا پن سادگی دلکشی تازگی تم ہوتے ہم نشی میں ہوتی اور عزین تعریف جو سن کے تم شرما جاتی ہو کبھی ہس دیتی ہو کبھی اتراج آتی ہو اچھی لگتی ہو جب اس نے ذرا سا روخ پھیر کے اسے براہ راسم شوخ ہے اس نگاؤں کی عزت پہ رکھا تو ایمان کا ذب جواب دینے لگا آکے بھائی ذرا ٹیپ تو آف کر دے پلیز اس نے ماتے پہ تیوریاں ڈال کر کہا تو ولید مچل اٹھا کیا ہے بیوی دیکھنے پہ پابندی ساتھ بیٹھنے پہ پابندی اب میوزک سے دل تو بیلالیں دو میں آپ کے مو نہیں لگنا چاہتی وہ روٹھے پان سے کہتی ہوئی مو پہ گاڑ کر بولی تو ولید نے جوابن آنچ دیتی بے لگا ہم نظروں سے اسے جانگ دیکھا انما زبانی لیجی میں بولا اسے مو لگنا تو نہیں کہتے ولید اتنے فالسے سے یہ ممکن ہے بھی نہیں ایمان خفض حیاء اور شرمندگی سے اپنے شیرے سے بھاپ نکلتی محسوس کرنے لگی اس نے دیکھا حفظہ کٹکی سے باہر دیکھتی گویا دونوں کو اگنور کی ہوئی تھی جبکہ آقیب گاڑی ڈرائیو کرنے میں مہف مگر کیا انہوں نے اس کی فضول بات کو نہیں سنا ہوگا انپاسیبل اس نے آنٹ بیج دیا اور باقی کا رستہ خاموشے سے کٹ گیا جبکہ ٹیپ انوز سے چڑھ رہا تھا سوچتا ہوں کہ میں کیا پکاروں تمہیں دل نشی ماروخ ناظنین مہی جبین میرے اتنے سارے نام ہیں جب تم یہ کہتے ہو اچھے لگتے ہو اچھے لگتے ہو ایمان نے اس کی نگاہوں کی تپش کو محسوس کرنے کے باوجود نظریں نہیں اٹھائی گھر کے سامنے رکھی تو سب سے پہلے وہ ہی اتر کر اندر گئی تھی ولیر نے اونٹ پیچھے اسے جاتے دیکھا تھا اس کی آنکھوں سوچ کے رنگ گہرے اتے چلے گئے تھے رات کو عشاء کی نماز پڑھ کر واپس آیا تو اچھے ٹی وی کے آگے بیٹھا نیوز سن رہا تھا سب لوگ کدھر ہیں سب سے مراد اگر آپ کی ایمان سے ہے تو وہ اوپر ہیں اچھے نے کس قدر شرارت سے جواب دیا تو وہ کچھ سوچتا ہوا کمرے سے نکل گا سیڑھیوں کی سمت آگیا ابھی دو تین سٹیپ ہی اوپر آیا تھا کہ آقب سیڑھیاں اپنانگ تبائے ایک دم اس کے سامنے آگیا آؤ یار بیٹھتے ہیں کچھ دیر اور ولید کے کہنے پہ آقب نے سر کو نفی میں جمبش دی تھی میرا دل نہیں لگے گا فضا گئی ہے نا اس نے شرارتی انداز میں کہا تو ولید مسکر آیا اور میری والی مطرمہ جاگ رہی ہیں جائیے جائیے آکے اسے پیش کرتا خود سائٹ سے ہو کر واقعی باقی مانتی سڑھیاں پلان گیا وہ اوپر آیا تو ایمان کتاب میں کولے بیٹھی تھی ٹی وی بھی چڑھ رہا تھا اس طرح کروگی تو پھر ہو چکی پڑھائی ولید نے ریموٹ اٹھا کر ٹی وی آف کر دیا مگر ایمان کی لا تلکی اور بے نیازے میں کمی نہ آئی ہے لڑکی چور آیا ہے تمہارا اس سے چائے کا ہی پوچھ لو مقصد اسے چڑھنا عزیز کرنا کس طور بولنے پر اقصانہ تھا مگر وہ صاف اکنور کر گئی مجھے بات کرنی ہے تم سے